سن 1620 میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ لزبت اول سے درخواست کی کہ انہیں برسغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے بات کی زمانے میں شاہ جہاں اور انگزیب شاہ آلم بنگال کے سبیدار شاہ استخان اور شنشاہ فرق سیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید تجارتی ریایتیں دیں اور ان کی دریہ دلی کا انگریز تاجروں نے خوب خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور تاجروں نے اب کھل کر حملہوروں کا روپ اختیار کر لیا ہے سندھ کے میروں نے انگریزوں کو جنگ کا کوئی موقع نہیں دیا مگر وہ تو سارے برسغیر پر قبضہ کرنے کیلئے دلے بیٹھے ہیں بغیر کسی ہیلے بہانے کے وہ سندھ پر غمناور ہوتے ہیں فیصلہ کن لڑائی میانی میں سن اٹھارہ سو تیتانیس میں ہوتی ہے اور سر چال سنیپیر کی فتح ہوتی ہے سندھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کشمیر بھی انگریزوں کے ہاتھ آ جاتا ہے جسے وہ پچھتر لاکھ روپے کے عوض راجہ گلاب سندھ کو بیش دیتے ہیں اب عوض کو چھوڑ کر سارے برسغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہے سارے برسغیر عملن ان کے قبضے میں آ چکا ہے انگریزوں کا ظلم و جور رنگ لاتا ہے اور یکا اکدبے بیچسپات بھڑک اٹھتے ہیں دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹ میں کمپنی کے خوچ کے مسلمان اور ہندو سپاہی علم پقابت بلند کر دیتے ہیں جنگ آزاری کے رہنمائی میں مسلمان آگے آگے رہی ہیں اس لیے انگریزوں کے بہیمانہ اور درندہ صفت انتقام کا وہی سب سے زیادہ نشانہ بددے ہیں کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں نیز تو نابود ہو جاتی ہیں اور چوراہوں پر لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے مغل حکومت کا سوال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے ماتوب ہیں مگر ہندو ہر معاملے میں انگریزوں سے تعبن کرتی ہیں تعلیم سرکاری ملازمتی تجارتی اور دوسری فہولتی ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں مسلمان تعلیمی سماجی اور اقتصادی حیثیت سے پچھا جاتی ہیں انہوں نے ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے ان کا مستقبل تیرہ اتار اور بھیانت نظر آ رہا ہے کہ ایک رہنمانہ مدار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں آقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے سرسید نے ہندووں کی قومی اصابیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندووں کی الہدہ نمائندگی پر وارس رائل لارڈ ریپن کی کاؤنسل میں مدلل تقریریں کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ اٹھارہ سو سکتر میں علیگرڈ میں ایم او کالیج کا قیام ہے جو آگے بڑھ کر مسلم یوریورسٹی بنا اور اس طرح ان کی تحلیق کو ایک مستقل مرکز مل گیا تلٹ نے گو رکشہ سمیتی یعنی گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تحصیب کے نام پر اپنے اقبار کیسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب خوب زہر اگلا انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کروں کی پالیسی نے اس تباکون ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تاثب بڑھنے لگا کانگریز میں ہندووں کا غلبہ ہے اور سرسیت کو ہندو ذہنیت کا بخوبی علم ہے وہ مسلمانوں کو کانگریز سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں اگریزوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بڑھے صغیق پر بلا شکت حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے اسی سال یعنی انیس سو چھے ایسوی میں بڑھے صغیق کے مسلم رہنمار تھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑھتی ہے اب ہم انیس سو گیارہ میں پہنچ چکے ہیں برے صغیق کی ہندو اکثریت فرقوارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے جنگ آزادی کے نئے جوشیل رنمہ سامنے آتی ہیں مولانا محمد علی اور شوکت علی قیدوبند کی نصیبتیں اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روز نامہ کامریڈ انگریزوں کے لیے درجے سر بن جاتا ہے برے صغیق میں کامریس ہندو اکثریت کے سب سے زیادہ طاقتور جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماؤں کو احساس ہو چلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کے بغیر برے صغیق کو آزاد کرانا ممکن نہیں ان میں نمائیاں گوکھلی ہیں اسے دمانے میں گانی جی بھی اُبھرنا شروع ہوتے ہیں نوجوان بیریسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے انیس سو سولہ میں کانگریسی اور لیگی رہنمالک نو میں جمع ہوتی ہیں اور کانگریس رداغان انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے خلافت اور سوراج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں مسلمان اور ہندو دوش بدوش انگریزوں کے قید خانے بھر دیتی ہیں خادی کی تحریک زور پکڑتی ہے اس تحریک آزادی کے رہنماؤں میں مولانا حسرت مہانی ڈاکٹر مفتار احمد انساری حکیم علی ملخان سبھی شامل ہیں بنگال میں قاضی نظر اسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں تحریک اپنی شباب پر ہے کہ تشدود کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گانڈی جی اسے ختم کر دیتے ہیں سارے کی یہ قرائے پر پانی پھر جاتا ہے انگریزوں کی حکومت کے اپڑتے ہوئے قدم پھر جنگلاتے ہیں جنگ ہی سارے برلے سقیل میں خوفناک پھر خوارانا فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے مسٹر جنہ ایک بار پھر ہندووں سے مسالحت کی ناکام کوشش کرتے ہیں بالاخر وہ اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کرتے ہیں جو مسلم لیق کا لائحہ عمل بن جاتے ہیں انیس سو تیس میں لعباد میں مسلم لیق کے سالانہ اللہ اس کی صدارت کرتے ہوئے اللہ میں اقبال پہ ہی بار اپنے اس یقین کا اثار کرتے ہیں کہ ایک علاہدہ مسلم ریاست کی برد سقیر کے مسائل کا باہد حل ہے اگلے سال دوسری راؤنٹیبل کانفرنس میں گانی ہی بھی ہے اور اللہ میں اقبال بھی اقبال برد سقیر میں علاہدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی زمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں سن بتیس میں چوجی رحمت علی پاکستان کا لفظ وضا کرتے ہیں اور سن چونتیس میں مسٹر جنہ دندن سے واپس آتی ہیں اور اپنی زندگی مسلمی کی تنظیم اور مسلمانوں کی حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں سن سیتیس میں مسٹر جنہ کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا اہم تین اجلاس لکنوں میں ہوتا ہے اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب اللہ انقرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے درعوف مرزا عبد حسن اسفہانی حاجی ستار سیٹ سبھی شریف ہیں خواجہ نازی مدین نواب اسماعیل خان سردار بہد علیار جنگ نوجوان راجہ صاحب محبود آواد اور وہ سارے نئے پرانے رحمہ جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اب مطلع سیاست پر پوری آب و تاب سے بھرتے ہیں مسلمان عوام اپنے مذہب اور تحزیب کے تحفظ کے لیے جوک در جوک مسلم لیگ کے رزاکار بنتے ہیں مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے یہ سب مسٹر جنہ کی انتھر کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے قوم انہیں قائد عظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے اب نیس سو چالیس ایسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتی ہیں جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی قائد عظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ بارہ سو سال ایک ساتھ رہنی کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے ہر اعتبار سے ہندو و مسلمان دو حلق قومی ہیں تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فزر الحق پیش کرتی ہیں اور چودری قلی پسزما اس کی تاہیت کرتی ہیں برے صغیر کے مسلمانوں کے ایک لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتی ہیں متاثب ہندو اکثریت کے نردے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا اور پھر اگلے سات سال تک پاکستان کے بطالبے کی بونج برے صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے قائد عظم ملک کے توفانی دورے کرتی ہیں اور برے صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہیں اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیشے نہیں ہیں خواتین رہنماوں میں بیگم شاہ نواز بیگم لیا قطری خان بیگم عبداللہ حارون بیگم ہدایت اللہ بیگم شمسن نہار محمود بیگم شاہستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں قائد عظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین علاوث بن گئے ہیں لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے حق فانتے کرنا ہی